ہم نے نکال لیا ہے ان سب کنٹراس کے بنائیں گے کہ گوڑا میں بھی ہو سکتا ہے اگر میں کھڑی ہے چیک کھڑی ہے گوڑے بننا سٹارٹ ہو گئے تو دیکھ سکتے ہیں آپ پبلک شایزی بھائی نے جو ہے آپ کو آیا گینڈ نکھا رہے ہیں اس میں چھے دعوان ہونا چاہیے یعنی میں دادا دعوانی ہیں میٹھگوٹے میکنگ پرٹ کریں کے بعد میکنگ کووڑ کریں گے میکنگ پر imminentdogs جائزا رہے ہیں جسے پہلے پہلے سکتے ہیں میکنگ کریا میکنگ کرuldade میںے پہلے پہلے مروغیں گے ٹھیک ہے مزہ آئے گا آج کی میکنگ دیکھ کے آپ لوگ کو دل سے کریں گے گنڈے توڑے تھے یار میں نے کہا میکنگ کرتے ہیں گنڈے ہیں نہیں ہمارے پاس ویسی ٹائمز ہے کرنے ملی بات ہے اپنا بھی اور آپ لوگ کا بھی تو اچھی چھی میکنگ کر کے دکھاتے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے اگر تو ٹائم بچا تو فلائٹ اسٹ کر لیں گے نہیں تو انشاءاللہ ان سب کائٹس کا فلائٹ اسٹ جو ہے کل ہی آئے گا اس کے علاوہ میرے سیکنڈ چینل پر پہلا بلوگ اپلوڈ ہے دوسرا بھی آجائے گا یہ اپلوڈ ہوا ہوگا تب تک جب تک آپ لوگ نے یہ بلوگ دیکھ لیا ہوگا ٹھیک ہے تو جہنے لائک سبسکرائب کرنے ٹھیک ہے اسی طرح سپورٹ دکھاتے ہیں ٹھیک ہے اب چلتے ہیں اپنی میکنگ کی طرف وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو بھائی لوگ فائنلی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کنٹراس ہم نے نکال لی ہے ان سب کنٹراس کے بنائیں گے ایک ایک گوڑا میں بھی ہو سکتا ہے اگر ٹائم بچا تو ایک آدھا گرین بھی بنا لیں گے ٹھیک ہے لیکن ابھی کے لئے جو میں نے کنٹراس نکال لیا ہے یہ سارے ہیں یہ سمپل بناوں گا کیا بتا آپ لوگ انہیں تھامنل میں دیکھ رہی ہوں ٹھیک ہے جیسے بھی بناوں گا انشاءاللہ اچھی چیز بناوں گا آپ لوگ کو پسند آئے گی تو بس ابھی بڑھتے ہیں اپنی میکنگ کی طرف ساتھ ساتھ ہمزہ بھئی آج ہمارے ہیں کیا بتا آپ کو میکنگ بھی کر کے دکھائیں اسی طرح کلیئر کر کے تو بس اب بڑھتے ہیں اپنے کام کی طرف تو یار یہ چیک کر سکتے ہیں ریجی بھی آگیا تھا ٹھیک ہے تو ایک سائیڈ کی سٹرپ وغیرہ میں نے کارٹ لی ہے دوسری سائیڈ کی ریجی بھئی کارٹے گا اور جوڑ چھوڑ لگائیں گے اس پہ صفائی سے انشاءاللہ کام کریں گے تو باقی بس کرتے ہیں میکنگ شیکنگ آپ کو دکھاتے ہیں آگے بھی ساتھ ساتھ تو بھائی لوگ جوڑ وغیرہ ہم نے ساری شیٹوں میں ڈال لی ہے ٹھیک ہے بھائی رزانے بھی شروع ہوگی ہیں تو نماز وغیرہ پڑھتے ہیں پھر اپنی میکنگ جو ہے نا پھر کنٹینیو کرتے ہیں دوبارہ تو یار بھائی لوگ ایک بات آپ لوگ کو بتانی تھی کہ آپ لوگ بھی ایسی کیا کریں جتنے گڑے بنانے ہوں سب کے فرمے ایک ساتھ جو ہے کٹ لیا کریں اس طرح آسانی ہوتی ہے سیم اگزیکٹ ایک طرح کے فرمے بنتے ہیں اس کے علاوہ آپ چیک کر سکتے ہیں فرمیشر میں ہم نے کٹ لیا چیک کریں بہت ہی پیارے کلرز ہیں یہ کھلے 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 کھلرز آپ لوگ بھی سب سے پہلے کھلر کنٹراس مائنڈ میں رکھا کریں اس کے بعد جو ہے میکنگ کیا کریں انشاءاللہ بہت اچھی ہاتھ میں صفائی بھی آئی گی آپ لوگ کے گڑے بنانا سٹارٹ ہو گئے ہیں اے وہ رسی بھائی نے بنائیا ہے اے شادی بھائی بنانا رہے ہیں چیا ہوئے شادی بھائی یا لو کلر کا بھائی ہے رسی بھائی بنانا رہے ہیں ہوا بھائی ہے کہ وہ ہے تیلے میں بہت لچھا کریں آپ کو بھائی کرتے ہیں ہمیں سکس ساکھ سکس ساکھ سکس ساکھ سکس یہ چیک کریں ایزی بھائی نے ایک کو تیار کر لی ہے ابھی اس کو فل ریڈی کرنگ انشاءاللہ ہو تو یہ کہیں گے آپ کو یہ کمانڈ لگا رہا ہے ایزی بھائی ساکھ 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 یہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو کوئی بھائی کا گلہ کی تیار آپ لوگ میکنگ دکھاتے نہیں ہو ایسی بس مطلب جیسے ہم بنا رہے ہوتے ہیں اس طرح لوگ بہت زیادہ نمبہ ہو جائے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں جو بھی ہے بس ٹیپ بس ٹیپ آپ لوگوں کو دکھائیں باقی میکنگ کے ٹوٹوریوم پہلا ہم نے دین ہوئے اپنے چینل پر بہت کلانی ویڈیوز میں تیری ایک چیز روزانہ سکھانا نہ ہو مناسب نہیں ہوتی روزانہ ایک چیز آپ کو دکھا رہے ہوں یہ گرس جا ہے آپ نے میشہ اس طرح تھوڑا سا پیپر کو کھینچ رہیں ایسے اس کے اوپر آپ نے پیپر کو کھینچ کے ایسے بٹھا دیں ٹھیک ہے آدمان دیں اس کے اوپر آپ ریزی کو آج پیچھ رہے بھائی ریزی کام پس نہیں جانا تو نہیں اب آپ کو کمان دینا کیسی کھاتے ہیں کمان کیسے لگا آسانی سے یہ وہ کمان ہے جو آپ نے پر ہی گیا جانا ہی دی تھوڑی سی ساپ کرنے دی ہیں اس پر کمانڈ بورڈ کیا لیا ہے اس پر آپ کو دکھاتے ہیں پہلے کمانڈ آپ نے ایسے رکھ لیا نہیں ہے کوئی کہ بھائی ایسے بھی رکھتے ہیں اس پرنا بالکل ہم نے ایسے رکھ کے کے اوپر ہلکا سا ایسا پورٹ دے دیں ٹھیک ہے اسی طرف سے دیوی لگائیں گے پہلے بھی لگا سکتے ہیں بارے بھی لگا سکتے ہیں ہے ہم نےا پکڑ کے وہاں سے چیریز ہوگی انشاءاللہ چیری صرف چیری صرف اس نے ایک اس نے اس کرتے ہیں اگر اس کرتے ہیں یہ ریکھیں جی کیتے ہیں ہاں میں نے کھانٹی بھون رہا ہے گا نہیں یہ سایٹ سے کٹے گا یہ سایٹ سے کھانٹی بھون رہا ہے گا باقی یہ چیک کریں انشاءاللہ اس کی کٹنگ شیٹنگ ہوگی انشاءاللہ پر ریڈی کر کے آپ کو یہ چیک کر سکتے ہیں اگلا جو سٹیپ ہے مارا یہ داگہ لپائی کا بہت سے بھائی پوچھتے ہیں ٹھیک ہے ہمیشہ جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جس سایٹ سے میں نے پکڑا ہوا ہے اس سایٹ سے ایک انگلی کا گیپ ہونا چاہیے ہمیشہ ٹھیک ہے اور نیچے سے دیکھیں وہاں سے بھی اب میں ایسی طرح لگا رہا ہوں اس کو ٹھیک ہے بہت ایزی ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے نا کہ گڑا اگر آپ کا جو ہے دور جا کے پھٹ جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آنے کے چانسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس پہ داگہ نہیں لگائیں گے تو وہ گڑا ادھر ہی پھٹ کے تو تباہ ہو جائے گا ادھر ہی گر جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سین ہوتا ہے اور بھی داگے کے جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوتے ہیں گڑا جان میں ہوتا ہے گھومتا بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بات صحیح مانتے ہیں اس طرح انسانوں کی طرح بات مانتے ہیں آپ کا گڑا تو بس اب یہ جلدی جلدی کلیئر کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد ان کو پانچ چین لگاتے ہیں سارے گڑے ریڈی کر کے آپ لوگ کو دکھاتے ہیں پھر تو وہ والا گڑا ہم نے کلیئر کر دی ہے تو اس کے بعد آتا ہے ہمارا وائٹ سوٹ اورنج کلر میں ٹھیک ہے اورنج والا ریڈی بنا رہے ہیں اور اس کے علاوہ وائٹ والے کی داگلپائی میں کر رہا ہوں تو میں سات سے تب بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ اس طرح لوگ دیکھتے ہیں نہیں سکپ کر دیتے ہیں بہت بری بات ہوتی ہے یہ ایک میکنگ پہ ایک گڑے پہ بہت ٹائم لگتا ہے بٹ آپ لوگ اس طرح نہیں دیکھتے تو بہت ہی افسوس کی بات ہے ٹھیک ہے کچھ بھائی انسٹا پہ آگے مجھے کہتے ہیں شیزی بھائی میکنگ بلوگ پلیز میکنگ آپ کی میکنگ میں بہت اچھی لگتی ہے آپ لوگ لیے بناتا ہوں ٹھیک ہے کچھ خاص موڈ بھی نہیں تھا میرا لیکن میں نے اس لیے کہا کہ کیونکہ کل فرائی ڈے بھی ہے ٹھیک ہے اس وقت سے میں وہ گڑے بھی نہیں تھے تو مین ریزن سارا یہ تھا میکنگ کا آج ٹھیک ہے اور باقی پچھلے دن جو ولوگ نہیں ہے تھوڑا مصروف تھا اس وجہ سے جو دوسرا چینل بنائے ہیں اس پہ بھی تو محنت کرنی ہے نیار سمجھا کرو تو باقی جاؤ اس چینل کو بھی سبسکرائب کرو ٹھیک ہے لنک ڈسکرپشن میں آ رہا ہوگا اور اس چینل کی اباؤٹ میں بھی ہے ٹھیک ہے تو جائیں اور سبسکرائب کریں لائک کریں بہت سارا پیار دکھائیں اپنا اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹ کلر کا سوٹ جو ہے جس پہ میں نے پانچ چین لگایا ہے اور ریزی بھائی نے پنک والے پہ لگایا ہے یار یقین کرو جو سوٹ کے لوگ ہے نا ٹھیک ہے وہ کسی کے نہیں ایک تو پہننے والا سوٹ ہوتا ہے نا بٹ اس کلر میں جو گوڑے ہوتا ہے نا وائٹ سمپل وائٹ پنک ہوگے جیسے کہ بالکل کوئی ڈیزائن نہ ان کو سوٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت پیارے ڈیزائنیں چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کون کون ایسے ڈیزائن پسند کرتا ہے مجھے کمنٹ بوکس میں لازمی بتانا بٹ اس پہ ہم امبل شمبل تب بنا رہے تھے ہم نے کہا تو وہ تھامنل میں بہت گوڑے جو ہے کافی پیارے لگتے ہیں نہیں تو میں زیادہ سمپل ہی پسند کرتا ہوں ٹھیک ہے گوڑے تو باقی جو ہے اب اگلے ڈیزائنز تیار کرتے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو گوڑے جو ہے ہمارے تیار ہو چکے ہیں چک کریں ایک گوڑا رہے گا جس پہ ریزیوی پان لگا رہے ہیں بلو کلر کا باقی یہ ییلو سوٹ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا اورین سوٹ ہے اس کے نیچے ہمارا وائٹ کلر کا سوٹ پر رہے ٹھیک ہے اور پینک والا سائٹ پر رہے میں ڈیزائیڈ کر رہا تھا یار ڈیزائن کس پہ کروں سب سے پیارے ساری پیارے لگ رہے تھے ویسے تو ٹھیک ہے تو ڈیزائن اچھی کمبینیشن کریں گے یہ میری ہماری بانجی تھی تھی کہ اس نے خراب کر دی سارا گوڑا جو اینس پر بیٹھی تھی تو خیر کوئی نہیں اب بچوں کو تو بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا تو باقی جو اینس پر ڈیزائن چیزائن کرتے ہیں پیارے سے وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو ڈیزائن میرے مائنڈ میں تھے یار میں نے کہا ریزی بھائی کو دو کھل گوڑے بناتے ہیں برٹ ریزی بھائی کہہ رہے تھے جی انڈے میں خود کارٹوں گا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ خود بناو تو بتا نہیں کونسی ٹیکنیک لگا رہے تھے ٹھیک ہے پلیٹ رکھ کے تو انڈے کارٹ رہے تھے میں نے کہا چلو آپ بتاؤ اگر مطلب میرے میرے مائنڈ میں تو تھا کہ کس طرح میں بناتا ہوں ٹھیک ہے مطلب سرکل راؤنڈ شیپ ٹھیک ہے برٹ ریزی بھائی کہہ رہے تھے میں بس نیا طریقہ ہے پلیٹ رکھ کے بہت اچھے بنتے ہیں تو میں نے کہا چلو آپ بناو باٹ اس طرح چیز نہیں بنی تھی خیر کوئی نہیں بنایا تھے لیکن جو ہے بہت زیادہ چھوٹے تھے باٹ میں نے کہا یار یہ تو جو ہے بہت زیادہ عجیب لگیں گے خیر جو ریزی بھائی نے بنایا تھے وہ ہم نے بلو علے پہ اور اس کے علاوہ اورنج علے پہ اور پنک علے پہ ہم نے لگا دیئے تھے باٹ جو وائٹ کلر کا تھا ییلو کلر کے تھا اس کے ڈیزائن میں نے خود ڈیسائٹ کیا تھا کہ میں خود بناوں گا ٹھیک ہے تو باقی یہ لگاتے ہیں ان پہ کلیئر کرتے ہیں فائنل لوگ گڑ ہوگی آپ کو دکھاتے ہیں پھر سو فول اینڈ فائنل ریزی بھائی نے جو ہے سرکل شیپ کاٹ لی تھی راؤنڈ شیپ ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں نے گڑے پہ نکہ لگا رہا ہوں چیک کریں یہ سوٹ میں کیسا لگ رہا ہے سب نے بتانے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈیزائن میرا فیوریٹ ہے صرف نکہ لگا اور میں کہتا ہوں سوٹ میں گڑا ہو بہت ہی چرس کراتا ہے بے شک میں کہتا ہوں چھے میں بھی ہونا تو صرف یہ سمپل ڈیزائن ہو بہت پیارا لگتا ہے کیونکہ اس طرح گڑا بہت زیادہ اور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مجھے خود اس طرح گڑے پسند ہے بلکل سمپل سمپل سی سے میں مطلب لائک کرتا ہوں ٹھیک ہے مطلب گڑوں کے علاوہ بھی تو باقی سین ایسا ہے ابھی جو ہے اس کو نکہ شکا ہم نے لگا دی باقی کے ڈیزائن جو ہے کلیر کرتے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں آہ تو بھائی لوگ جیسا کہ آپ لوگ پیچھے وائٹ کلر کا گڑا دیکھ سکتے ہیں اس کا امبل ڈیزائن بنائے تھا بڑ بچے نے ویڈیو نہیں بنائی تھی کوئی مشٹیکن لی پتہ نہیں کیا ہوا ہے کیا سین ہوئے جو بھی ہوئے باقی یہ جو پنک والا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ریزی بھائی نے تیار کی اپنے مائنڈ سے ڈیزائن بنایا باقی یہ چیک کریں یہ تو میرا لاب ہے میں کہتا ہوں ییلو کلر کا گوٹا بہت ہی پیارا بنا ریزی بھائی بھی کہہ رہے تھے حمزہ بھائی بھی کہہ رہے تھے لیکن اب یہ انشاءاللہ ان کی فلائنگ آپ کو دکھائیں گے اڑتے ہوئے آپ لوگ کے دل میں بھی ہوگا بس ان کیٹس کو اڑتا ہوا دیکھیں آپ کو بتا ہے آپ کا شخصی بھائی چیز سنبھال کے نہیں رکھتا ہے انشاءاللہ جتنی بھی پیاری چیز ہم فلائے کر دیتے ہیں بہت انشاءاللہ ان کو فلائے کریں گے ہم فرائیڈے پر ٹھیک ہے اور سیچرڈے والے دن اس کی ویڈیو آئے گی اگر تو ہوا نے دوکانہ کیا تو انشاءاللہ فلائے ہم نے لازمی کرنے ہوئے ٹھیک ہے فائنلی گوڑے تیار ہو چکے ہیں اور یہ شوف ہونے لگے ہیں یہ چیک کرنے جی اورنج کلر کا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ وائل کلر دیکھیں آپ اس کے بعد یہ ویڈیو آئے دیکھیں آپ یہ گوڑے جس کے پر چائیں گے نکی ہوگا لگاتے ہیں یہ لیوہ چیک کرنے چائنا پیپر پل چائنا پیپر ہے این ون او دا بیسٹ میکر ریزی بھائی ریزی بھائی ریزی بھائی فائنلی گوڑے ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں پولیس یہ گوڑا دیکھیں آپ یہ ریزی بھائی نے پیپر ہے میں آپ کو یہ حق سچ کی بات ہوتا تھا یہ بنا جام بہت چڑھا تھا گوڑا بیاسو آپ کو اسٹار بنایا تھا اس گوڑے کی شکل میں نے مجھلی اس بچے سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ تو باکی یہ چیک کریں گوڑا پیارا ہو گئے یہ بھی یہ بھی دکھائے آپ کو بھائی اگن دکھا رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے اس میں چھے دابا ہونا چاہیے ہیں بتانا لاؤنی ہیں پیارا لاؤنی ہیں تو بس ابھی آپ کے سامنے ہی لگاتے ہیں اسٹیمٹیں ان پر جس بھائی کے پاس بھی ہے تو بتانا یاد شاید ہی گائی ٹلپ کی اسٹیمٹ لگ کی ہے فرینٹ میں لگا ہوں ہاں نہیں نظر اس پہ بھی آئی آپ کے بھائی تمیاں سنا دو اس پہ زیادہ لگا دیں دونتا کی نظر آئیتی ہے تو گوڑے شوڑے یاد تیار ہو گئے جیسا کہ آپ نے دیکھتے ہیں فائنل سٹیپ ہمارا رہ گئے اسٹیمپے بغیرہ لگا رہے تھے تو اس کے بعد مجھے ایک بات دوبارہ سے آد آئی ہے میں نے اس دن بھی اناؤنس کیا تھا اس پوسٹ پہ کسی نے رسپونس نہیں دیا کچھ میرے بھائی ایسے تھے اللہ پاک ان کو لمبی اور صحت ویلی زندگی دے اور ہمیشہ اس کا عجر دے جنہوں نے ہمارے سے کاؤپریٹ کی ہے جنہوں نے ہیلپ کی ہے ان کا بہت بہت شکریہ دل سے ٹھیک ہے تو باقی جو بھائی رہ گئی ہیں یہ ہو گئی تین لگائی ہیں اس پہ اس پہ آر لیڈی لگی تھی اور اس پہ نہ لگانے کی ضرورت نہیں کیا لگی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے چینلت آپ کیا ہے اس کو سونا ہوتی تھی انشاءاللہ تک کہ جنم بات چاہتا ہے وہ کیاڑا ہوڑے گا نرم ہے وہ نرم مکنان بنا بھی نہیں ہے نرم ہے تو بس یہ تھی آج کی بھی چوٹی موٹی میکنگ اوپ کہ اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ ان کے فلائی ڈیس کے ساتھ تب تک کیلئے لاحافظ